بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ گارہ اور میٹھا دہی جمانے کی ریسیپی حاصل کر سردیوں کے موسم میں دہی جمانا ایک مشکل کام ہے لیکن اس کو کتنی آسانی سے ہم جمائیں گے بغیر کسی پرزرویٹف کے اور بغیر کسی پورڈر کے تو یہاں پر میں نے دودھ لیا ہے فل فیکٹ میٹ لیں گے آپ اور اس کو بوائل آنے کے بعد پان سے سات منٹ اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے اس سے دودھ گاڑا ہو جاتا ہے دودھ کی ملائی الگ نہیں ہوتی دودھ میں ہی رہ جاتی ہے اور گاڑا ہو جاتا ہے اب یہاں پر میں نے مٹی کی ہانڈی لی ہے اور ایک ایسا برطن جس میں دہی جمانا سکتے ہیں وہ لیا ہے اگر آپ کے پاس دہی جمانے کے لیے مٹی کا برطن ہے تو بہت ہی اچھا ہے نہیں تو پھر کوئی ایسا برطن ہونا چاہیے جو جلدی سے اپنا ٹنپیچر نہ کھو دے وہ کافی دیر تک جب اس میں گرم چیز ڈالیں تو وہ گرم رہے یہاں پر میں نے ایک ایسا بول لے لیا تھا اور مٹی کی ہانڈی میں تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں دودھ ڈال لیا ہے اور دودھ کا اس وقت ٹنپیچر بہت زیادہ ہے کہ ہاتھ نہیں لگ رہا آپ نے اتنے ٹنپیچر پسکوانے دینا ہے جب تک دس سیکنڈ کے لیے ہمارا ہاتھ اس کا ٹنپیچر برداش کر سکے یہاں آپ دیکھیں پانی پک چکا ہے اور اس وقت مٹی کا برتن فل گرم ہو گیا ہے آپ نے آنچ کو بہت سلو کر دینا ہے دودھ کو ڈام کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کی ایکسٹرا سٹیم نکل جائے اور یہاں پر دودھ تقریباً اب اس نے ٹنپیچر پہ آ گیا ہے کہ اس میں جاک لگ سکے ہماری فنگر اس میں ٹن سیکنڈ کے لیے اگر ٹنپیچر برداش کر سکتی ہے تو دودھ بلکل ریڈی ہے اب اس میں آپ نے روم ٹنپیچر پہ دہیں کا ایک چمچ لینا ہے اور اس کو اچھے سے پھینٹ کے اس میں شامل کر دینا ہے جس دہیں سے جاگ لگائیں وہ بلکل بھی کھٹا نہیں ہونا چاہیے اگر وہ کھٹا ہوگا تو ہمارا دہیں کھٹا بنے گا تو بس اس کو اس ٹائم پہ اب ہم کور کر دیں گے اور کور کر کے مٹی کی ہانڈی میں رکھ دیں گے اس وقت کی اتنی گرم ہے کہ اس کا ٹنپیچر کافی دیر تک جب مٹی کی ہانڈی گرم ہو جاتی ہے تو اس کا ٹنپیچر برقرار رہتا ہے اور یہ بلکل بھی تھنڈی جلدی نہیں ہوتی آپ نے اس کو کور کرنا ہے اور پھر مٹی کی ہانڈی کا جو ڈھکن ہے اس سے اس کو کور کر دینا ہے اگر آپ کے پاس مٹی کی ہانڈی نہیں تو کوئی بات نہیں آپ یہ پروسیس ہورپورٹ میں بھی کر سکتے ہیں ہورپورٹ میں بھی کافی دیر تک چیزیں گرم رہتی ہیں آپ اس کے بعد تھوڑی دیر فریج میں رکھ دیں اور فریج میں رکھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کی تھکنس میں اور اضافہ ہو گیا ہے اتنا گھاڑا اتنا میٹھا بہت زبردست سا دہیں تیار ہوتا ہے جتنی مرزی سرتی ہو آپ اسی طرح کا گھاڑا زبردست سا دہیں تیار کر سکتے ہیں بس جو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ ٹپس این ٹرکس شیئر کی ہیں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے اگر آپ کو میری آج کی یہ ٹپس این ٹرکس اچھی لگی ہو تو اپنے فرنڈزین فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا پیارا سو کومنٹ ضرور دیجئے گا ملتے ہیں کسی نئی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ